اسلام علیکم سارے پیارے اور ہمارے پاکستان میں ہوں آپ کا مذہبان آواز پاکستان اتھر وزوی دوستو ایک انتہائی خصوصی نوعیت کا سب سے پہلے پروگرام کے آغاز میں میں بتاتا چلو کہ 6 ستمبر کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام جس کا نام ہے جا باز بطن آپ کی سواتوں میں پیش کیا جا رہا ہے اور یقیناً آپ ہمیں سنو ایف ایم 89.4 پہ سنتے ہیں اور اس کے ساتھ سنو ڈیجیٹل پر آپ ہمارے اس ریڈیو کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ایک زمانے میں ریڈیو صرف سنا جا رہا ہوتا تھا لیکن اب ریڈیو جو ہے وہ دیکھا بھی جا دوستو بہت ہی اہم نویت کا پروگرام آج کے اس پروگرام میں ہم بہت ساری پرائے اور ہم کہاں جا رہے ہیں ہم نے کیا کچھ کرنا ہے اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بہت ساری باتیں کریں گے اور میں پروگرام جہاں بازے بطن کا باقاعدہ آغاز کھانا چاہوں گا یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ اور دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی ساٹھ کی دہائی ہمارے بلک پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ایک دہائی تھی لیکن صرف اس لیے نہیں یہ بات زور دے کے کہوں گا صرف اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی فوج کی مدد اور جررت سے اپنے سے بہت بڑے دشمن کے اوپر فتح سے نوازا بلکہ میرے خیال میں اس لیے بھی کہ اس وقت ہم ایک قوم تھے اس وقت ہم ایک قوم تھے اس وقت ہمارے ذاتی مفادات سے قومی مفاد جو ہے وہ کہیں زیادہ عزیز تھا مجھے کہہ لینے جی یہ باتیں ہمارے اندر صرف اور صرف اس وقت بھرپور اور بھری ہوئی صرف پاکستانیت ہمیں دکھائی دیتی تھی بدقسمتی سے آج ہم پاکستانی ہونے سے زیادہ میں یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں میں اپنی ذاتی حیثیت میں بات کر رہا ہوں میں یہ آپ کی بات نہیں کر رہا جو میں نے دیکھا ہے جو واقعہ ظہور پذیر ہوتے ہوئے میں نے اپنے نگاہوں سے دیکھے ہیں جو باتیں میں نے سنی ہے میں اس کا ریفرنس دیکھ رہا ہوں بدقسمتی سے آج ہم پاکستانی ہونے سے کہیں زیادہ بلوچی پنجابی سندھی سرائیکی اور پختون ہونے پر ہم فخر کر رہے ہوتے ہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ایک بھرپور انداز کے اندر ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کے اندر اتفاق اتحاد اور جو یگانگت لام کا لفظ ہے یہ پروان نہیں چڑھتا اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں ایک قوم بننا چاہیے ویسی قوم جس کی مثال ہم انیس سو پینسٹھ کے واقعات سے جو ہے وہ منصوب کرتے ہیں ایسا کرنے سے ہی کیا ہوگا بین الاقامی سطح پر ہماری پہچان ہوگی اور دنیا کی ترقی آفتہ اقوام کی نظر میں ہماری ہمیشہ کی طرح ایک بہت اہم مقام ایک اہم حیثیت رہے گی اس سے پہلے کہ میں گفتو کو تعبیل کروں آپ کو بتاتا چلوں آج کا پروگرام اس قوم کے جاباز بیٹے اس قوم کے بہادر سپوتوں کی شرکت کے بغیر انتہائی ناممکن تھا تو اس کے لیے ہمیں وقت دیا ہے ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہیں میں تھوڑا سا آپ سے تعرف کراتا چلوں کیپٹن ایمان آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تینکیو بری مچ کیپٹن ایمان آپ پروگرام میں ترشیف لائیں اور کیپٹن ایمان کے بلکل ساتھ موجود ہیں کیپٹن محمد وقاس تینکیو بری مچ کیپٹن محمد وقاس آپ نے مصروفیت میں سے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں ترشیف لائے اور کیپٹن وقاس کے بلکل ساتھ موجود ہیں سکارڈن لیٹر عبدالباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سکارڈن لیڈر عبدالباسی صاحب آپ بھی اپنی گونہ گون سرگرمیوں میں سے آپ نے ٹائم نکال ہمارے پروگرام میں تشریف لائے جبکہ بہت شکریہ آپ کا نائب صوبے دار تنویر حسین صاحب آپ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں آپ سے بھی بڑی دلچسپ گفتگو ہوگی زندگی کے واقعات جو ہیں آپ کی فیلڈ کے وہ آپ سے ڈسکس ہوں گے میں تعرف کرانا چاہوں گا کیپٹن آدل ہمارے پروگرام میں موجود ہیں تینکیو کیپٹن آدل آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور یقین مانے اس وقت آپ دونوں آپ اس پوری ٹیم کو دیکھ کے اس پورے پینل کو دیکھ کے ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور ایک ایمانی سی کیفیت جو ہے وہ دل کے اندر پیدا ہو رہی ہے اور کچھ لمحوں کے لیے میں ان پرانے واقعات ان پرانی باتوں میں چلا گیا ہوں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی اپنے پرکوں سے سنی جو پینسٹ کی جنگ کے واقعات ہیں پینسٹ کی جنگ کی کہانیاں ہیں میرے والد بتایا کرتے تھے دادی بتایا کرتی تھی کہ جناب اچانک سے اعلان ہوتا تھا بمباری شروع ہو جاتی تھی بلیک آؤٹ ہو جاتا تھا لوگ سرنگوں کے اندر چلے جاتے تھے اور اس طرح ہوتا تھا برل میں اس پروگرام کو مزید آگے بڑھاؤں گا پینسٹ سے لے کے اگر ہم آج تک کی بات کریں تو یقینا ہماری مسلح فاجو ہے وہ ترقی کے راپِ گامزا نے ہماری مسلح فاج جدید سے جدید تر ہوتی جاری ہے جنگ کے دوران ہمارے جو فوجی افسران ہوتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے میں یہ شروع کرنا چاہوں گا سب سے پہلے میں یہ سوال میں کس سے کروں بلکہ میرا خیال ہے کہ میں یہ سوال کروں گا kiptň وقاس میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا دوران جنگ ہمارے جو فوجی افسران ہوتے ہیں جو فوجی جوان ہوتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ایک طرف ملک ہے ایک طرف سرحد ہے اور ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے کیا کہنا چاہیں گے جاتا کہ آپ نے بات کی ہے فوجی افسران کی جو فوجی افسران کی سپیرٹ اور جذبہ ہوتا ہے وہ فردر انکلکیٹ کرتا ہے نیچے جوان ہوتا ہے بلکل صحیح تو اگر اس کو سپسیفکلی کٹیگرائز کیا جائے تو میرے خیال میں کے مناسب نہیں ہوگا جو جذبات اوپر ہائیسٹ کمانڈ کے ہوتے ہیں وہی نیچے لڑنے والے جوان کے ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے افسران کا بزاعت خود جذباتی طور پر اور آسابی طور پر مضبوط ہونا بہت ضروری ہے کیفیت آپ نے بات کی دوران جنگ تو دوران جنگ جو ایک مین اوبجیکٹیو ہوتا ہے کسی بھی آفیسر کا یا سپاہی کا وہ تو ہوتا ہے اپنے دشمن کو نیست تو نابود کرنے کا بلکل ہے صحیح لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں فوجی افسر پر جس کو اس وقت کمانڈ نہ صرف خود کو کنٹرول کر کے کرنی ہوتی ہے بلکہ اپنے نیچے موجود سب آرڈنیٹس کو بھی اچھے طریقے سے ہینڈل کر کے اور اپنے اوبجیکٹیو سکھ پہنچنا ہوتا ہے تو میرے خیال میں کہ فوجی افسر کا دوران جنگ جذباتی ہونا اس سے زیادہ اس کے ذمہ داری کا احساس ہونا بہت ضروری ہے اس کے اپنے آساب پر کنٹرول ہونا قابو ہونا بہت ضروری ہے تو جذبات تو حبل وطنی جو ہے وہ تو ہماری چاہے وہ کوئی یونیفارمڈ پرسن ہے یا پھر سیویلین ہے اگر تو وہ جذبہ جہاد سے سرشار ہے اور اپنے ملک سے محبت اس کے خون میں دور رہی ہے تو وہ اسی طرح لڑے گا جیسے لڑنا چاہیے ملک اور قوم کی حفاظت کے لئے تو جذبہ موجود ہوتا ہے لیکن جب جنگ ایک دفعہ شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جذبے کے ساتھ ساتھ آپ کا جسے ہم کہتے ہیں ذہنی طور پر مضبوط ہونا آسابی طور پر مضبوط ہونا جسمانی طور پر مضبوط ہونا اور اپنی ٹیم کو از ای لیڈر ساتھ لے کے چلنا ساتھ لے کے چلنا تو یقیناً یہ بڑا چیلنجنگ کام ہوتا ہے اور بڑا چیلنج بھی ہے آپ کی ہی وجہ سے آپ کی پوری ٹیم جو ہے وہ موٹیویٹ ہوگی اور آپ کی ڈیریکشن اس دوران جنگ بڑی ضروری ہوتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا تعرف میں کروا چکا ہوں سکارڈن لیڈر عبدالباسی صاحب آپ ہمارے درمیان موجود ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہم آپ کو جو ہے وہ گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو ہمارے اوپر سے جو ہے بعض اوقات جنگی جہاز گزر جاتے ہیں یا آپ کی مختلف فارمیشنز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں مختلف تہواروں کے اوپر آج آپ ہمارے درم سامنے موجود ہیں عبدالباسی یہ بتائیں جب آپ لوگ وطن کی حفاظت کے لیے اور خاص طور پر وطن کی سلامتی کے لیے جب آپ لوگ فضاء میں ہوتے ہیں آپ تو فضاء کے ہمارے ہواوں کے شاہین ہیں فضاء کے سپاہین ہیں آپ کے لیے کیا چیلنج ہوتے ہیں کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں نیچے سے دیکھنے بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ پالٹ زوم کر کے جناب گزر گیا کہیں کے کہیں غیب ہو گیا تو اس وقت کیا چیلنجز ہوتے ہیں کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور آپ کی اپنی کیفیت کیا ہوتی ہے سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کروں گا کہ آپ لوگوں نے انوائیٹ کیا اور پروائیڈ اس اس فارم کہ ہم انٹرائیٹ کر سکیں بات آپ نے کی کہ جو آپ ہواوں میں دیکھتے ہیں کہ جہاز تیز رفتاری سے جاتا ہے اور نیچے سے آپ لوگ دیکھتے ہیں اور اس کو رشت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں اچھا میں بھی بات کٹ رہا ہوں آپ یقین کریں آپ کے جتنے بھی ہموطن ہیں جتنے بھی پاکستانی ہیں جب آپ لوگ اوپر سے میراج ہو جی ایف سیونٹین تھنڈر ہو ایف سکسٹین ہو یا کوئی بھی پلین لے کے آپ لوگ جب گزرتے ہیں اور بادلوں میں گمو جاتے ہیں جو نیچے آپ کے ہموطنوں کے جذبات ہوتے ہیں وہ بڑے دیدنی ہوتے ہیں میں کالج میں پڑھتا تھا تو کالج کی لوکیشن ایسی تھی کہ وہ بلکل رنوے ائرپورٹ کے بلکل پاس تھی جو ائر فورس کا بیس تھا تو جب جواز وہاں سے ٹیک آف کرتے تھے اور میں جب اوپر دیکھتا تھا تو ایک دن میں دیکھ رہا تھا لون میں بیٹھا ہوا تھا اور اوپر دیکھ رہا تھا جو فائٹر اوپر سے گجرے اور میرا دونست مجھے کافی میں تبتہ نہیں کب سے observe کر رہا ہوگا مجھے کہ میں دیکھوں اس کو یہ کیا کرتے ہیں تو ایک دن وہ میرے پاس آیا وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کی دہن میں کیا چل رہا ہے تو اس نے مجھے ایک بات کی بڑی اچھی بات کیوں نہیں کہ اگر تمہیں شوق ہے اور ایک ولوالا ہے تمہیں کہ اپنے ملک کے لئے کچھ کر سکو اور تمہیں جہاز بڑھانے کا شوق ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک دن انہی جہازوں میں ان کو خود بڑھا رہے ہوں گے اور ہم آپ کو اس طرح دیکھ رہا ہوں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ ہمارا دوست ہے جو ہمارے ساتھ بیٹھا کرتا تھا اور اور وہ اس سے میری پھر بعد میں بات بھی ہوئی اور اس نے مجھے بہت اس کو خوشی ہوئی اور اس نے کافی اپلیشیٹ بھی کیا کہ جو میں نے بات کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی اور میں اس چیز کو الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے کہ کیا جز بات ہوتے ہیں اور آپ اوپر سے دیکھتے ہیں میں آپ سے ایک سوال ضرور کروں گا عبدالباسط وہ ہم نے ایک مضبون پڑھا تھا پتہ نہیں شاید نائنٹھ میں یا ٹینٹھ میں جو اس سے پہلے تھا آپ کو یاد ہوگا اس کی پہلی پرواز جتی تو آپ کی جو پہلی پرواز تھی وہ میں آپ سے ضرور سنوں گا لیکن اس سے پہلے میں ذرا تشریف لے کر آنا چاہوں گا آپ کی بالکل ساتھ موجود ہیں نائب صوبیداد تنویر حسین صاحب آپ کو ایک دفعہ دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ پاکستان کے گوشے گوشے میں پوسٹڈ رہیں زمانہ امن ہو زمانہ جنگ ہو بڑے سے بڑا آپریشن ہو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے یقیناً آپ کے ذہن میں بہت سارے واقعات بھی ہوں گے لیکن اس سے پہلے مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اگر ہم پاکستان کی جغرافیائی حدود کی بات کریں تو یہ بڑی اہم ترین حدود ہیں میرے خیال میں دنیا کے چند ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ہر طرح کا موسم پایا جاتا ہے ہر طرح کا یہ جو انوائرمنٹ ہے یہ بڑا ایک یونیک انوائرمنٹ ہے جغرافیائی اعتبار سے اس ملک کو خاص طور پہ ہماری مسلح فوج کو پاک فوج کو کن چیلنجز کا سامنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ کا بہت بہت کہ آپ نے ہمیں انوائیڈ کیا دیکھیں یہ جیسے تمام موسم موجود ہیں اسی طرح ہمارے جو مارا ملک پاکستان ہے اس کے جو دائیں بائیں دشمن بھی بہت بیٹھے ہوئے ہیں بلکل ایسی تو ان سے بچنے کے لیے جو ہمیں اقدمات ہماری آرمی اٹھا رہی ہے کر رہی ہے تو انڈیا کا بہت بڑی سرادہ مارے ساتھ لگتی ہے انڈیا کی سرادہ جیسے دوست ہیں وہاں انڈیا جیسے دشمن بھی موجود ہیں بلکل صحیح اسی طرح پھر ساتھ افغانستان کی سرادہ ہے دہشتگرد بہت زیادہ ایکٹیوٹیز کرتے ہیں جس کو روکنے کے لیے ہماری افغانستان نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں دوہزار چھ ساتھ سے یہ شروع میں ابھی الحمدللہ بہت زیادہ کنٹرول بھی کر لیا ہے دہشتگردوں کو ہم نے لیکن اس کے بوجود ابھی تک خطرہ ختم نہیں ہوا اس کا چیلنج کا سامنا ہمیں ہے اس کے لیے ہم لڑائی لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ لڑتے رہیں گے اسی سے ریلیٹڈ میں تھوڑا سا پڑھنا چاہوں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعریف میں آپ کو کرا چکا ہوں ہمارے ساتھ کیپٹن عادل موجود ہیں ایک دفعہ دوبارہ آپ کا بہت شکریہ آپ بھرپور انداز میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ میرا جو سوال ہے جو میرے اندر اکتشنگی ہے آپ اس کو دور کر سکتے ہیں مجھے یہ بتائیے جب بھی ہم دہشتگردی کے خلاف جنگ کی بات کرتے ہیں تو دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اس قوم کے جعباز بیٹوں اس قوم کے بہادر سپوتوں نے جو بے دریخ قربانیاں دی ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے یہ برملہ ہے میرے خیال میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جوانوں نے تقریباً اسی ہزار سے زائد اپنے جانوں کے قربانیاں پیش کی ہیں صرف پاکستان کی بقا اور پاکستان کے عام کے لیے نہیں بلکہ پورے دنیا کے عام کے لیے مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں جانا اور اس جنگ کے اندر فتح حاصل کرنا میں ایک ایسی جنگ کی بات کر رہا ہوں میں بات کروں گا افغانستان کے جہاں سے امریکہ گھٹنے ٹیک کے واپس گئے اور پاکستان آج آپ لوگوں کے قربانیوں کی وجہ بہنسر خروع ہوا ہے تو یہ کتنا بڑا چیلنش تھا کتنا بڑا ٹاس تھا ہماری مصلاف آج کے لیے جی بسم اللہ الرحمنہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا دہشتگردوں کے خلاف پاکستان فوجی اور پاکستان آرمی بینگ آرمی آفسر جب میدان کے اندر اترتا ہے تو وہ ہمیشہ اس جذبے کے ساتھ اترتا ہے کہ وہ سرخ روح ہو کر واپس آئے گا اور وہ دشمن کو شکست دے کر واپس آئے گا دیکھیں فیلڈ کے اندر فوجی کی صرف یہ فیزیکل ڈیمانڈز نہیں ہوتی وہ بھی بڑا سٹرانگ ہوتا ہے اور فیزیکلی کیونکہ اس کو ٹرین اس لحاظ سے کیا گیا ہے دہشتگردوں کے خلاف جب پاکستان آرمی نے جنگ جو کہ ہم لڑ رہی ہیں ابھی تک لڑ رہی ہیں اس کے کئی فیزز ہیں تو جب بھی ہم جنگ کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ہمارا صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم نہ صرف اپنے جوانوں کو سیف کریں بلکہ دشمن کو ایسی کاری زرب لگائیں کہ وہ دوبارہ ہماری طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے کیپٹن ایوان میں شروع کرنا چاہوں گا وہ کیا جذبہ تھا کیا فیلنگز تھی جب آپ پاکستان آرمی کو جوائن کر رہی تھیں اور آپ کا پہلا دن پاکستان آرمی میں ایس سولجر ایس کپٹن تو تھوڑا سا میں چاہوں گا تمام سوننے والوں کو وہ جذبہ وہ کیفیت ضرور بتائیں تھانکیو فور انوائیٹنگ اس آور تھانکیو بری مچ It's always an honor to be part of an organization جس کی بہت عزت ہو اور جب انسان یونی فارم پہنتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا بیسٹ ورزن بن کر سامنے آئے چاہے وہ پروفیشنلی ہو یا ان ٹرمز آف مورلز ہوں کیونکہ آرمی نہ صرف آپ کو یہ بتاتی ہے کہ how dedicated and loyal you have to stay towards your nation وہ آپ کو مورل ابڈنگ بھی کرتی ہمائی پیمہ کی ٹریننگ میں مورلز پہ بہت فوکس ہوتا ہے تو ای ٹھنگ اس نے it has made me a better person اور سنس بابا کو بھی دیکھا تھا یونی فارم پہنے اچھے ماشا اللہ so it has always been an inspiration اور سنس اف بلونگنگ آتی تھی ہمیشہ تو it has been a beautiful journey so far اور ہمیشہ یونی فارم پہن کی ایک عزت کا احساس ہوتا ہے اور سنس اف گیوٹی فیڈ ہوتی ہے بالکل سی it's responsibility اور پاور میں آپ کو قطع کلامی کی معذرت میں آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ بچپن کے بہت سارے آپ کے فرینڈز ہوں گے نا جو آپ کے ساتھ پڑھی ہوں گی سکول کے اندر ہو سکتا ہے کوئی مانٹی سارے میں پڑھی ہوں اور کسی نے کالج میں یونیورسٹی میں وہ جب آپ کو یونی فارم میں آپ کے سارے فرینڈز دیکھتی ہیں تو ان کے تاثرات کیا تھا تو ان کے بارے میں بتائیں اس وقت زاہر ہے تھوڑا بات پراؤڈ تو فیل ہوتا ہوگا کہ ماشاءاللہ آپ اس قوم کی جہاباز بیٹی بن چکی ہیں بلکل پہلے صرف دوستوں سے پیار ملتا تھا پیار کے ساتھ عزت بھی ملتی ہے تو ایٹس ان ایڈیٹ بینیفٹ اور تھوڑا سا یہ ہے کہ لوگوں کو اتنی اویرنس نہیں ہے خاص پر پر لیڈیز کو کہ آرمی میں شمولیت کس طرح اختیار کی جاتے ہیں آفٹر ڈیفرنٹ پروفیشنز دے کر فار ایسیمپل کوئی ڈاکٹر انجینئر بن جاتا ہے تو اس کے بعد بھی آپ آرمی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اویرنس نہیں ہے لوگوں کو تو زیادہ آدھے شوق میں ہوتے ہیں بڑا اچھا آپ نے مجھے سوال دیا بہت اچھا آپ نے مجھے پوائنٹ دیا یہ اویرنس آج ہم اس پروگرام میں آپ سے ضرور لے کے جائیں گے کہ مطلب ایک انجینئر ایک ڈاکٹر جو ہے کیا وہ پاکستان آرمی میں آ سکتا ہے اس کو کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے کیپٹن ایمان نے بڑی اچھی بات کی ہے وہ کیا مراحل ہوتے ہیں جن مراحل کو تیہ کر کے آپ بھی پاکستان آرمی کے اندر شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اب یہ وقت ہوئے چھوٹی سی بریک کا واپس لوٹوں گا تو ہمارے ساتھ کیپٹن محمد وقاس موجود ہیں ان سے میں نے کوسٹن کرنا ہے اور وہ کیا ہے بریک کی بات پتہ لگے گا ہمارے ساتھ رہیے گا تینک یو ویلکم بیک پروگرام جانباز وطن میں آپ کا مزمان اتھر وزوی آپ تمام سننے والوں کو آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے دوستوں انیس سو پینسٹھ سے لے کے آج تک ہم نے کیا کچھ اچیف کی ہے اور پاکستان آرمی کی خاص طور پر اس مسلحہ فاش کی جو شجاعت کی داستانیں ہیں اور خاص طور پر ہماری جو بڑھتی ہوئی ہربی صلاحیت ہیں اس کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ایک مفصل گفتگو ہو رہی ہے اس قوم کے جانباز بیٹے اس قوم کے بہادر سپوت آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سب کا تعرف ہم آپ سے کروا چکے ہیں ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا قومیں جو ہیں قومیں اپنے ملکی سرحدوں اور سالمیت کے بارے میں بہت ہی زیادہ حساس ہوا کرتی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں وہ ملکی دفاع کو یقینی بنانے کے لیے زمانہ ام میں جنگ کی تیاری کرتی ہیں اور خود کو اتنا مضبوط بنا لیتی ہیں کہ دشمن ان کے خلاف جاریت کی جرت نہیں کرتا دشمن ان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا پاکستان بھی خطے کے ان ممالک میں سے ایک ہے جو الحمدللہ ایٹمی قوت اور بہترین اسکری طاقت کا حامل ہے پیشہ بنانا اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو ایک بہترین فوج رکھنے کے باوجود پاکستان نے کبھی خطے کے ام کو پامال کرنے کی صحیح نہیں کی جبکہ وہ کہتے ہیں نا کہ شومیا قسمت سے اس کے پڑوس میں بعض ممالک ایسے بھی ہیں جو غیر ذمہ دار بیانات اور اقدامات کے ذریعے ہمیشہ خطے کے ام کو تہوبالہ کرنے پر تلے رہتے ہیں ہندوستان یہ بات میں برملا کہوں گا اور کہہ لینے دیجئے ہندوستان ان ممالک میں سر فیرست ہے ہندوستان ایک بڑی جمہوریت اور ایک سیکلر ریاستت ہونے کا دعویہ تو کرتا ہے لیکن وہاں عقلیتوں خاص طور پر بالخصوص مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ نا گفتابی ہے مقبوضہ کشمیر میں جس طرح بھارتی فوش نے کشت و خون کا بازار گرم کا رکھا ہے میرا خیال ہے کہ اس کے مثال دنیا کے نقشے پہ نہیں ملتی میں رکھنا چاہوں گا اور کیپٹن وقاس میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور میرے سوال کا جواب آپ بہترین نتازمیں دے سکتے ہیں ایک فوجی کو آسابی طور پہ اپنے آپ کو بڑا مضبوط رکھنا پڑتا ہے اس کی کیا پریکٹس ہے کس طرح آپ لوگ اپنے آپ کو آسابی طور پہ بہت زیادہ مضبوط رکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو آسابی طور پہ خود کو مضبوط رکھنا یا ایک موٹیویشن ہونا ایک آمی آفیسر کے لیے ایک سپائی کے لیے وہ اچانک سے نہیں آتی یہ چیز آپ کو اوور دہ پیریڈ اوور آ لائف سپین ڈیولپ کرنی پڑتی ہے جو رئی سائی قصر ہے وہ آپ کی ملٹری ٹریننگ پوری کر دیتی ہے اسی لیے ضروری ہے کہ جو آج کل کی نسل ہے جس نے آگے جا کے ٹیک آور کرنا ہے آپ لوگوں نے ہمارے بات آنے والے تو ان کو ایک نیرٹیو پروائیڈ کرنا ایک موٹیویشن پروائیڈ کرنا اسی سٹیج سے بہت ضروری ہے میں اگر اپنی بات کروں تو ایسا نہیں تھا کہ اچانک سے میں اٹھا سوپہ اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے پاکستان آرمی جوائن کرنی اور میں پاکستان آرمی کا حصہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے اور بچپن میں ٹیلیویشن کے اوپر جب ہماری شہادہ کی کہانیاں سنائی جائے کرتی تھی تو ہمیں ان سٹوریز سے انسپریشن ملتی تھی مجھے آج بھی یاد ہے کہ کیپنن کرنل شیر خان جو کہ نائنٹین کارگل وار میں جب ان کی شہادت ہوئی اور دیٹ وز دی فرس ٹائم کہ دنیا کو پتا لگا کہ پاکستان میں ایک ایسا بہادر سفوت موجود تھا جس نے اپنی جان کی پروان نہ کرتے ہوئے نہ صرف بہادری کی بہادری کے کسے رکم کی بلکہ دشمن کے موں سے بھی اپنی تعریف کروائی بلکہ جو ہمارے جو دشمن ہیں انہوں نے بھی ان کی شہادت کی داستانی کتابوں میں رکم کی اور میں کیونکہ بہت چھوٹا تھا اس وقت عمر میں اور ہمیں اس قسم بچے جو ہوتے ہیں اس قسم کی سٹوریز سے انسپریشن حاصل کرتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اور ہمیں یاد ہے کہ ہم سہن میں بیٹھا کرتے تھے شام کے وقت سارے گھر والے اور سارے دن کی جو رودات ہوتی ہے ایک دوسرے کو سنایا کرتے ہیں جی بالکل کس سے جو ہوتے ہیں کس سے اچھا ہمارے سہن میں جو بلب لگا ہوتا وہ یلو ڈیم کلر کا بلب تھا اس کی لائٹ پڑتی تھی بیک سائٹ سے جب میں جار پائی پڑتا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اتنا انسپائر تھا کپنل کنل شہر خان سے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں جا کے ملک اور قوم کی خدمت کروں گا اور اللہ تعالیٰ نے اگر میرے نصیب میں رکھا تو مجھے شہادت کے درجہ بھی نصیب ہوگا اللہ حب اور اس انسپریشن کے ساتھ مجھے یاد ہے جب وہ لائٹ پڑتی تھی تو میں اکثر سائے میں اپنے ہاتھ اپنے موہ پہ رکھ کے اپنی سائے میں داڑی بنا کے دیکھتا تھا کہ آیا میں کپنل کنل شہر خان کی دیکھتا ہوں یا نہیں دیکھتا ہوں کیا با تو یہ انسپریشن یہ موٹیویشن یہ بچپن سے ڈیول کرتی ہے اور جب آپ اپنے جوانی میں جب آپ نے کوئی کریئر ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی موقع دیتا ہے تو پھر آپ اس موٹیویشن کے ساتھ فوج میں آتے ہیں اور فوج میں جو آپ کہہ رہے ہیں آساب وہ آساب آور دی پیریٹ بچپن سے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ آخر میں اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر آپ کے سر پہ کوئی ایسی مصیبت پڑتی ہے کسی آپریشن میں کسی ایسی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے جب آپ کے آساب کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے تو آپ اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ساتھ موجود دوسرے کامریٹس کے لیے بھی آپ ایک مثال آپ نے بالکل درست فرمایا اور آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آرمی کی جو ایک سخت ٹریننگ ہے وہ آساب کو بھی بہت زیادہ سخت کر دیتی آساب کو بھی بہت زیادہ مضبوط کر دیتی بڑی اچھا اپنا خصہ سنایا یقینا یہ وہ گفتگو ہے جس سے ہمارے سننے والوں کو ایک موٹیویشن ملتی ہے میں اس وقت جناب رکھنا چاہوں گا نائب صوبیدار تنویر حسین صاحب آپ بھی ہمارے پروگرام میں موجود ہیں آپ نے فیلڈ میں بہت وقت گزارا ہے آپ فیلڈ میں ابھی گزشتہ روز کی بات ہے ہم کچھ دوست آبا بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ بات چل رہی تھی مائنز ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر پاؤں آ جائے تو وہ بلاسٹ کر جاتی ہیں اس کو کوئی آئی ڈیز کہہ رہا تھا پھر اتفاق سے ہمیں وزٹ کرنے کا موقع ملا آرمت فورس انسیٹیوٹ آف ری ہیبلیٹیشن میڈیسن اے ایف آئی ایر ایم کا وزٹ کا موقع ملا اور ہم نے وہاں پہ جوانوں کو افسران کو دیکھا کسی کی ایک ٹانگ نہیں ہے کسی کی دو ٹانگیں نہیں ہیں کسی کا بازو نہیں ہے اور وہاں پہ وہ ری ہیبلیٹیشن کے اتنی ڈینجرس ہوتی ہے اور آپ لوگ کس طرح اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں ایڈیز امپروائز ڈوائس ایکشن خودساکتہ ایکسپلوازیف ڈوائسز ہیں جو دشمن نہ صرف بارڈر پہ یوز کرتے ہیں یہ دہشتگرد اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں بالکل صحیح تو مختلف طرح سے یہ اس کو تیار کیا جاتا ہے دیسی طریقے سے تیار ہو جاتی ہے مائن ایک پراپر بنا ہوتا ہے جو بارڈر میں آپ بارودی سرنگیں لے اٹھ کرتے ہیں تاکہ دشمن کراس نہ کر سکے تو اس کی آگے پھر جا کے مختلف قسمیں کوئی ایسی آئی ڈیز ہیں جو ریموٹ سے ایکشن کرتی ہیں کچھ ایسی ہیں جن کے اوپر وزن آئے تو ایکشن کرتی ہے آگے پھر وزن کی بھی کم وزن سے بھی ایکشن کر جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ کچھ لوگوں کے پاؤں نہیں تھی وہ انسانوں کے لیے لگائی جاتی ہیں صحیح اس پہ کوئی الکاسا بھی وزن آئے تو وہ ایکشن کر جاتی ہے اور بندے کا جو وزن اس کے اوپر ہو اس کو اڑا کے راکھ دیتی ہے تو خطرناک بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں پھر چھوٹے چھوٹے سپلڈنر ہوتے ہیں جتنے ساتھ اور بندے ان کو بھی ڈیمیج کرتی ہے جو اس کے اوپر آئے گا وہ تو ختم ہو جائے گا باقی بھی نفصان اس سے ہوگا اور جو ریموٹ والی آئی ڈیز ہیں یہ کانوائی وغیرہ کے خلاف لگاتے ہیں دشمنہ لگا کے چھپ جاتا ہے اور جب گاڑیاں اس کے نزدیک آ جاتی ہیں تو وہ بند پریس کرتے ہیں اور وہ آئی ڈی پھٹ جاتی ہے اور اس سے کانوائی کو نفصان پہنچتا ہے درست فرمایا آپ نے بڑی ٹیکنیکلی اس کو ایکسپلین کیا میں سکارڈن لیڈر عبدالباسد آپ بھی موجود ہیں بہت شکریہ ایک دفعہ آپ کا بڑی ایک ایک کومنسی بات ہے بھارت ہر اعتبار سے ہم سے بڑا ملک ہے ہم ان کی فوج کی بات کریں اپنے آپ کو سیلیکون ویلی کہتے ہیں مطلب سوفر کے دنیا کا بیتاج باشاپ نے آپ کو آج کل وہ کہتے ہیں مطلب گو کہ وہ ہر اعتبار سے ہم سے بڑا ملک ہے لیکن جب ہم ہربی صلاحیتوں کی بات کرتے ہیں دونوں مبالی کی فوج کے حوالے سے تو بھارت آج تک ہمیں کمپیٹ نہیں کر سکا ہماری ہربی صلاحیتوں پر اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے بھارت نے ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیا کہ ہم نے پاکستان کے اوپر یہ گرا دیا یہ پھیک دیا آئی اس پی آر جو ہے تمام فورن میڈیا کو لے کے پہنچ گئی اس جگہ پہ جہاں بھارت نے اپنے جہاز سے کچھ گرانے کا دعویٰ کیا تھا وہاں پہ میرا خیال میں شاید کوئی کورا کر کرتا اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا لیکن جب ہماری ہربی صلاحیتوں کی بات آتی ہے تو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ہمارے فضا کے سپاہیوں نے جس پھرتیلے پن کا اظہار کرتے ہوئے ابھی نندن کو اس کی جہاز سمیت پاکستان میں اتارا اس کی مثال نہیں ملتی اور اس کے بعد کیا ہوا اس پہ مجھے شیر یاد آ رہا ہے کہ وہ محبت کو آگ لگائی جائے محبت کو آگ لگائی جائے اور اس آگ پہ چائے بنائی جائے پھر آپ نے اس کو چائے بھی پلائی اور ان کو ٹی بڑی اچھی لگی یہ پھرتیلہ پن یہ فیصلہ سازی مطلب فضا کے اندر یہ کیسے آ جاتا ہے سب کچھ سر چائے کی ریسپی بتائی اس بات کو میں اس طرح کیپٹن وقاس نے اس طرح لے کے چلے بلکل منٹل ٹفنس کو اس طرح میں لنک کروں گا کہ جس طرح انہوں نے بولا کہ یہ ون فائنڈ آپ صبح اٹھیں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے آج جنگ میں جانا ہے اور نہ اس طرح ہونا ہے کہ روز جنگ نہیں ہونی ٹھیک ہے لیکن ہم جس طرح ہماری ہم لوکیشن وائز ہیں گلوپ پہ تو آپ کا انڈیا کا بارٹر آپ سے لگتا ہے سیمیلرلی افغانستان کا بارٹر آپ سے لگتا ہے تو ہم ملٹیپل فرنٹس پہ وہ کر رہے ہیں فائٹ کر رہے ہیں منٹل منٹل ٹفنس کی بات کریں تو ہماری ٹریننگ کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈیسیجن نہیں لے پاتے ٹائم کنسٹرینڈ انوائرمنٹ میں لیکن اگر میں بات کروں فلائنگ کی بات کروں کہ اگر آپ نے ٹائم کنسٹرینڈ انوائرمنٹ میں ڈیسیجن نہیں لیا تو آپ اپنا بھی نقصان کریں گے جان نقصان آپ اپنے جہاز کا بھی نقصان کریں گے سیمیلرلی جو سیویزن پاپولیشن ہے جس کے اوپر آپ فلائے کر رہے ہیں اس کا بھی نقصان کریں گے تو اس کے لئے ہم ڈیفرنٹ ٹریننگ سے گزرتے ہیں ڈیفرنٹ مراحل سے گزرتے ہیں چاہے وہ اکیڈمی میں ہو چاہے ہم پیس ٹائم میں ہم کہتے ہیں نا کہ تو وہ اسی بات میں کہتے ہیں کہ آپ جو ٹریننگ میں زیادہ پسیدنب آئیں گے زیادہ ایفرٹ کریں گے زیادہ اپنے جو ہیں نا ایفرٹ پوٹنگ کریں گے تو آپ وار میں اتنی آپ ایز پہ ہوں گے بس کی مثال ہم نے زندہ مثال دیکھی ہے پنٹی سیونتھ فیبوری جس نے آپ ذکر کی ابھی نندن کی بات کی اس کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ جن کے ساتھ میرا واسطہ پڑھا ہے ان کی ٹریننگ کس طرح ہوئی ہے نمبرز کی بات کرتے ہیں تو نائنٹین سکسٹی فائیف میں جس طرح ہمارے ائر مارشل نور خان نے کہا تھا کہ ہم سے وہ تین گناہ زیادہ بڑی فوج تھی نائنٹین سکسٹی فائیف میں بھی سیونٹی ون میں بھی اور پریزنٹلی بھی ہم سے وہ ہر لحاظ سے ایکنومیکلی بھی آپ دیکھیں ملیٹری وائز بھی دیکھ لیں ہر لحاظ سے ہم سے وہ آ گئے ہیں لیکن ایک چیز پہ ہم ان کو ہم سے جو ہے نا وہ بٹری حاصل نہیں کر پائے آج تک وہ ہے ٹریننگ اور ہم اسی چیز کی بدولت جو ہے نا ان کے باقی سارے چیز جو ان کو ہم سے ایج ہے ان کو ہم کیٹر کرتے ہیں تو ابھی نندن صاحب نے شاید یہ غلطی کی اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگلے جہاز میں جس کو میں جس کا میں تاکوب کر رہا ہوں اس میں کون بیٹھا ہوا ہے کون سیئر فورس کا بندہ اس میں بیٹھا ہوا ہے وہ لوگ جب اس کو پتا چلا تو باقی گانی آپ اپنی اس طرح بیان کی جی بلکہ اس کو ہم نے پھر یہ بھی بتایا اچھا دور صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ جو جہاز تھا جس جہاز نے ابھی نندن کی سرکو بھی کرتے ہوئے ان کو کہا آؤ ذرا ہمارے پاس آؤ نا تمہیں چاہے پھلائیں وہ جہاز کون سا تھا وہ کہاں کا بناوا تھا اس جہاز کی بھی تھوڑے سا تھوڑا سا بریف کرجی وہ میں بڑے فخر سے یہ بات بریف کر رہا ہوں کہ وہ ہمارا اپنا پاکستان کا میٹ جہاز تھا جیس سیونٹین اور بہت کم ممالک ہیں جو کہ جہاز بنا رہے ہیں اور پاکستان اپنا جہاز بنایا ہے اور اس جہاز کے کل بھی ہے بہت کم جہازوں کیسے ہیں جو کہ جس طرح اڑڑ ہیں لیکن ان کے کوئی کل نہیں ہے وار میں وہ پروون نہیں ہے تو جیف سیونٹین جو وار پروون ہے اور اس میں انہوں نے کلیم کیا کہ ایف سکسٹین نہیں کیا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کنسپوریسن پروپیگنڈر کر رہے ہوتے ہیں تو پاکستان ایر فورس نے بھی اور آئی ایس پی آر نے بھی دو فورن میڈیاز ہیں ان کو بلایا ان کو بتایا زبانی کلامی بات نہیں تھی ان کو بتایا کہ یہ چیز ہے اور ان نے ایڈمیٹ کیا فورن ایجنسیز نے بھی کہ ہاں جیف سیونٹین کیل دی فائیڈ دی آپ نے بڑی زبداز بات کی اور اس بات کے بعد پوری دنیا کے سامنے یہ بات مورے تزدیک کی طرح سبت ہو گئی کہ ہم نے صرف جہاز بنایا نہیں ہے بلکہ جہاز کی جو صلاحیت ہے اس کا باقاعدہ عملی مظاہرہ بھی ہوگی اس کی ٹیسٹنگ بھی ہوگا بڑی باخوبی بڑی کامیابی کے ساتھ بڑی اپنے اچھی بات کی یہاں بھی وقت ہوتا ہے دوستو ایک چھوڑی سی بریک کا جب بریک کے بعد میں واپس لوٹوں گا تو میں رخ کروں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن ایمان اور کیپٹن ایمان کے لیے میرے پاس کچھ کوئسٹنز ہیں جو میں سے پوچھوں گا ایک چھوڑی سی بریک مختصصہ وقفہ واپس آتے ہیں تو بہت ساری بات کریں گے پروگرام جاباز وطن میں ہمارے ساتھ رہیے گا تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو پروگرام جاباز وطن میں آپ کا بیز بانت تھر رزوی خوش آمدیت کہتے ہیں اس قوم کے جاباز بیٹے اس قوم کے بہدر سپوت آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اور اکثر وہ سوالیں سے کیا جا رہے ہیں جو آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کے پروگرام میں کوئی فوجی آئے کوئی ائر فورس کا جوان آئے کیپٹن ایمان میں آپ کی طرف رخ کرنا چاہوں گا اور آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا ایک بڑی انڈرسٹورٹ سی بات ہے ایک طرف پاکستان دشمن سے لڑنے میں برسرے پیکار تھا ایک طرف ہم وارن ٹیرر کا حصہ تھے اس قوم کے بہدر سپوت جاباز بیٹے آئے دن جانوں کے نظر آنے پیش کر رہے تھے شہادتیں دے رہے تھے تو ایٹا ٹائم اس قوم کی جو مسلح فاج ہے ہماری مسلح فاج کو دو جگہ کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کرنا تھا جنگ کے میدان میں تو ہم سرخرو ہوئے دوسری طرف جو تھا ایک بیانیے کے جنگ تھی جس کو میرے خیال میں ہم جدید دور کے اندر ایک ہائیبریڈ وارفیر بھی کہتے ہیں ایٹا ٹائم دو چیزوں سے نابرد آزمہ ہونا تو ہم اپنے بیانیے کے جنگ کے اندر جس کو ہم ہائیبریڈ وارفیر کہتے ہیں اس کے اندر ہم کس قدر کامیاب ہوئے ہیں بہت ہی ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے یہ پاکستان آرمی اس وقت بدین دی کنٹری ٹیلرزم کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے بورڈر انفیلٹریشن سے لڑ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ جنگ ہے میڈیا وارفیر جوکہ بگر پکچر میں سائبر وارفیر کا حصہ ہے اور اس کا فوکس ہوتا ہے فالس نیریٹیف بیڈلنگ پر بلکل ایسا ہے اور اس ناوٹ بیڈاؤ پروف ایک یورپین ڈس انفر لیبک انجیو ہے بروسیلز بیسٹ اس نے یہ انویسٹیگیشن کی طرف پروف کیا کہ انڈیا ٹو سکسٹی فائف پلیٹ فارم سے پاکستان کے خلاف اوور اڈیکیڈ ایک نیریٹیف کی جنگ لڑ رہا تھا اور یہ ان کا مقصد ہوتا تھا کہ سیول ملیٹری ڈسکورڈ کو ہائلائٹ کریں پاکستان میں جو مائنورٹیز کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے اس کو نیگٹیف فریقے سے ہائلائٹ کیا جائے اور ریڈیکلائزیشن اس کو ڈیکلیئر کیا جائے اور یہ نیریٹیف بیڈلنگ تب ہی ہوتی تھی جب انٹرنیشنل ایرینہ میں پاکستان کیلئے کوئی امپورٹن فیصلہ ہونا ہوتا تھا تو بہت ضروری ہے کہ ہماری جو لوگ ہیں جو ہماری عوام ہیں وہ اپنے آپ کو میڈیا لیٹریٹ بنائیں وہ اس بات پر شعور حاصل کریں کہ کونسی خبر سچی ہے کونسی جھوٹی ہے اور کسی بھی خبر کو ان ویریفائیڈ ایکسپ نہ کریں ایکسپ نہ کریں اچھا مجھے یہ بھی بتائیے بلکہ تھوڑا سا مشورہ بھی دیں ہمارے تمام سننے والوں کو کہ ایک عام شخص جو اس وقت سوشل میڈیے پہ موجود ہے وہ کیسے کھوچ لگا سکتا ہے کہ وہ پوسٹ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں درست ہے یا وہ صرف ایک جھوٹ کا ممبا ہے ملٹیپل پلیٹ فارم سے تصدیق کرے اس خبر سہی اور جس ادارے سلیڈیٹڈ وہ خبر ہے اس کی افیشل ویب سائٹ پہ جا کے پہلے چیک کرے ہر ادارے کی ہوتی کورپریٹ سیکٹر میں کسی کمپنی کی اسی طرح فوج کا بھی اپنا ہے ایک پلیٹ فارم ہے تو ایک ایک پلیٹ فارم سے حاصل کی ہوئے خبر کو آپ سچ نہیں جان سکتے unless and until آپ نے کوئی پانچ چھے جگو سے اس کو ویریفائی نہ کیا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ ہو جائے تو یہ ہماری میڈیا میں اگزسٹ کر رہے ہیں اور غلط خبروں کو بہت آسانی سے ایکسپٹنس مل رہی ہے جو کہ ایک فالس نیریٹیف بیلد کر رہے ہیں آپ نے بالکل درست فرمایا اسی طرح کی ایک موضوع کے اوپر بھی میں آپ کا تشریف لاؤں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن آدل تھینکیو بڑی مچ کیپٹن آدل آپ سے میں نے بڑا ایمپورٹنٹ ریکویسن کرنا تھا اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا یہ بتائیے کہ دورانے ٹریننگ جب آپ میرے خلال میں پی ایم اے میں ہوں گے پاکستان ملٹری اکیڈمی کے اندر تو دورانے ٹریننگ آپ کی زندگی کا بہترین تجربہ کیا تھا پاکستان آرمی کے اندر آپ پروفیشنل کام کے ساتھ یہ ایک جوب آف ایڈوینچر بھی ہے تو اسی بات کو میں اپنی آپ کے سوال سے لنک کرتا ہوں کہ میرا بیسٹ ایکسپیرینس تب تھا جب میں نے پیرا ٹریننگ سکول پشاور سے ٹریننگ حاصل کی اور سی ون تھرٹی جہاز سے میں نے چھلانگ لگائی اور ایڈوینچر کورس پیرا کورس اس کو کہتے ہیں اور یہ کیا زندگی کی پہلی جو آپ نے چھلانگ لگائی وہ کتنے ہزار فٹ کی بلندی سے تھی بیسٹیکل یہ سیونٹین ہنڈرڈ فیٹ کے اوپر سے چھلانگ لگائی جاتی ہے اور سکائی ڈائونگ سامتنگ ایلس پیرا ٹرپنگ سامتنگ ایلس تو یہ پیرا ٹرپنگ میں نے کورس کیا تھا اور سیونٹین ہنڈرڈ فیٹ کے اوپر بھی ہائٹ ایٹ اس تو اس کے اوپر سے بھی ہائٹ لگانا یہ میرا ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا اور مزے کے بعد اس کے اندر یہ تھی کہ اس کے اندر تین جمپس ہوتی ہیں تو پہلی جمپ کے اندر تو آپ کیونکہ سوٹی چل رہی ہوتی ہے تو آپ جلدی سے چھلانگ لگا دیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے کیونکہ مزا آتا ہے جب آپ دوسری چھلانگ لگاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا آپ کے ساتھ یہ ہونے یہ ہونے تو اٹھو ایکسپیرینس اچھا ہم نے ابھی تک جو ویڈیوز میں دیکھا ہے وہ تھوڑا سا آگے جا رہا ہے کبھی پیچھے جا رہا ہے تو پھر پیچھے سا جو آفسر ہوتا ہے اس کو زبردست ہی نیچے پھیک گئے آپ کے ساتھ ہو بہو یہ ہوا تھا نہیں اس طرح نہیں ہوا تھا اصل میں اس وقت سپیڈ اور پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جہاز ہلکا سا ٹیلٹ کیا ہوتا ہے انہوں نے اور آپ کی سورٹی ویڈین فیو سیکنڈ سیونٹی انڈویویویلز وہ نکل چکے ہوتے ہیں جہاز سے وہ سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ آپ گو ویڈ دو فلو اس میں چل رہے ہوتے ہیں کیا بات ہے مجھے یہ بتائیں آپ کو یاد اچھی طرح فرسٹ اپنی جم جی بالکل آپ میں جم لگا دی اور اب پیراشوٹ کھولنے کی باری ہے جلدی تو ہوگی بس اب کھول لوں یا بہت ہی جلدی مطلب یہ کیا ساری کیفیت اصل میں پیراٹ روپنگ کے اندر آپ کا پیراشوٹ ایک سٹک لائن کے ساتھ جہاز کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے درست جیسے ہی آپ جہاز سے باہر نکلتے ہیں تو وہ دس سے پندرہ فٹ لمبی ایک سٹک لائن ہوتی ہے جو جہاز کے اندر ہک ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے اس کو پش ملتا ہے پول ملتا ہے اور آپ کا پیراشوٹ کھول جاتا ہے امیڈیٹلی جب آپ جہاز سے چھلانگ لگاتے ہیں اس کے فور سیکنڈ کے بعد ان کیس اگر وہ نہیں آپ کا کھلتا تو آپ کے پاس ایک ریزر پیراشوٹ بھی لگا ہوتا ہے آپ کے سامنے بلکل تو آپ کا ہاتھ اس کے اوپر ہی ہوتا ہے بکوز ہمیں یہ گائیڈ کیا گیا تھا دورانے ٹریننگ کے اگر آپ کا پیراشوٹ کسی مسحب کی وجہ سے نہ کھل سکے تو آپ اپنا ریزر پیراشوٹ اس کو لانچ کرتے ہیں بلکل سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ہارڈلی ایٹھ سیکنڈز ہوتے ہیں اگر آپ نے آٹھ سیکنڈ کے اندر اس کو نہیں کر سکے تو آپ زمین کے ساتھ ٹچ کر جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک طرف خوف بات خوف بھی پیدا کرتی ہے لیکن ایک طرف کونفیڈنس بھی پیدا کرتی ہے کہ آپ ایسی فوج کا حصہ ہیں جہاں آپ کو ایسی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ دشمن کے کسی بھی علاقے کے اندر اس جہاز سے جب آپ کو موقع دیا جائے ملک آپ سے ڈیمانڈ کرے تو آپ ایسے جگہ کے اوپر بھی جانے کے لیے تیار ہوں کہ جہاں پہ زمین سے آپ نہ پہنچ سکے ہوں تو ائر فورس اور پاکستان ایوییشنگ کی مدد سے آپ کو ان علاقوں کے اندر لینڈ کروایا جاتا ہے اور دشمن کو کاری زرب لگائی جاتی ہے کیا بات ہے بہت اچھی آپ نے بات کی اور میں آپ کی طرف رخونا چاہوں گا سکارڈن لیڈر عبدالباسد صاحب وہ میں جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں آپ کو حوالہ دے رہا تھا ایک مضمون کا جو ہم نے پڑھا تھا his first flight آپ کی پہلی پرواز کیا تھی کیا کیفیت تھی جب ٹریننگ آپ نے لے لی جب آپ نے انڈویجیلی پہلی پرواز آپ نے جہاز اڑانا تھا وہ کون سا جہاز تھا اچھے انیشلی جو ہماری ٹریننگ ہے اس پہ وہ سپر مشاق ائرکرافت ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پہ ہماری فلائنگ ہوتی ہے جو انیشلی ہم ٹریننگ کرتے ہیں اس میں کچھ مشن جو شروع ہوتے ہیں آپ اپنے انسٹرکٹرک ساتھ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بیسکس بتاتے ہیں کہ کس طرح جہاز اڑتا ہے اور کس طرح جہاز کے فینومینا کس طرح ایروڈانیمس فینومینا کیا ہے جہاز کو انڈویجولی لے کے جاتے ہیں تو تب تک جب تک سولو فلائٹ پلیئر نہیں ہوتی ہم اپنے ساتھ اپنے استاد کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ والی سیٹ پہ استاد بیٹھا ہوتا ہے کچھ کی ہوگا سنبھال لے گا تو اس دن جب میں جہاز میں بیٹھا اور جیسی میں رنوے کے ساتھ اپنے ان لائن کیا ٹیک آف کے لیے اور ایک جلک میں نے رائٹ ہیڈ بھی دیکھا یہاں پہ کوئی نہیں تھا اور ایک طرح دفعہ تو میرے ذہن میں ایک ایسی میں تو کہتے ہیں نا ایک لہر سے دھوڑی اللہ کہ خدا نہ خاص طب کچھ ہوگی تو کیا ہوگا لیکن پھر بات وہ یاد دی ہے ٹریننگ ٹریننگ کا میار اتنا آلہ ہے کہ آپ کو خود پہ بھی اعتمال آتا ہے اور جو خوف آپ کے اندر اٹھتے اس کو آپ دبا لیتے ہیں تو جیسی ٹیک آف کیا میں نے تھرورٹل کھولی اور جیسی جو ہے نا جہاز نے گراؤنڈ کو بریک کیا اور میں نے پیچھے دیکھا رنوے کی طرف اور جو کیونکہ اس طرح کے ساتھ تو ہم پھر ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے تو آپ اس طرح زیادہ نظاریں نہیں کر سکتے کیونکہ اور باقی چیزیں ہوتی ہیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں تو جب سولو فلائٹ تھی تو آپ بس ٹھوڑا ٹائم ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ میرے لیفر ٹائٹ کیا چل رہا ہے یہ باقی جہاز بھی ہیں فرندے بھی بڑھ رہے ہیں اور یہ جو نا دنیا کیسے دیکھتی ہے دنیا کیسے دیکھتی ہے تو اس کے بعد میں نے ایک نعرہ لگایا شہود کیا اللہ اکبر کا نعرہ لگایا میں نے پیچھے دیکھا میں نے اور کچھ ہی دیر بعد میں نے اس کی ٹائم ٹائم ملیمٹ ہوتی ہے اس کے بعد میں نے لینڈ کیا سویچ آف کیا جہاز اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مجھے یہ اندر نصیب ہوا کیا بات کہ میں ان صفوں میں کھڑا ہوں آج کیا بات اور میں نے اپنے والدہ کو کال کی وہ بہت خوش تھی اور انہوں نے مجھے بولا کہ شکرانے کے نفع ادا گئے اور یہ کونسی بیس تھی یہ رسال پور کی بات رسال پور کی بات کر رہا ہوں بلکل بلکل آپ کی کیفیت بلکل ہمیں نظر بھی آ رہی ہے آپ کی کیفیت میں سمجھ بھی بار ہوں مجھے ایک سوال کور جاؤ دیکھیں آج کل جو عام لوگ ہیں وہ موویز دیکھ کے انفرمیشن بڑی آسان ہو گئی ہے تو اس لیے اسی کی حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ کے فلائنگ آرز تھے وہ آپ نے کس جہاز میں پورے کی میں ہمارے اسل میں ڈیفرنٹ سٹیپس ہوتے ہیں پہلے سپر مشاق میں آپ ٹریننگ کرتے ہیں جب آپ وہ کالیفائی کرتے ہیں پھر ٹی ترڈی سیون ہمارا جہاز ہوتا ہے اس میں آپ کالیفائی کرتے ہیں پھر کی ایڈ ہوتا ہے اس طرح آپ کے پھر آپ کے جو ہے نا میڈیکل فٹنس پہ اور انسٹرکٹر کے اس پہ ریمارکس پہ آپ کو ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں صحیح کچھ لوگ ٹرانسپورٹ میں چلا جاتے ہیں کیونکہ ضرور نہیں کہ ہر بندہ فائٹر پائلٹ بن سکتا ہے یا وہ میڈیکلی اس لحاظ سے پورا ہوتا ہے کہ وہ فائٹر فلائنگ کر سکے تو وہ ڈیفرنٹ لوگ فائٹر فلائنگ میں چلا جاتے ہیں ٹرانسپورٹ میں چلا جاتے ہیں اور ہیلیکاپٹرز وغیرہ میں چلا جاتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ سٹریمز ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں لوگ کیونکہ پرفارمنس بیسٹ اور میرٹ بیسٹ ہر چیز ہوتی ہے آرمی اور ائر فورس اور ڈیفرنٹ ہمارے جو آم فورسز ہیں اس میں میرٹ بیسٹ پہ ہر چیز چلتی ہے اور اس پہ آپ پھر گرڈے گرڈشن ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے آپ کی بلکل درست مجھے ایک بابت آئی ہے آپ نے کہا کہ جب فرسٹ لینڈنگ میں نے کرنی تھی جب آپ اس کو میرے خواہر میں آئی ایل ایس کہتے ہیں آپ لوگ انسٹرومنٹل لینڈنگ سسٹم آپ اس کو کہتے ہیں جب آپ آئی ایل ایس کے اندر آئے تو آپ کی کیفیت کیا تھی وہی بتا رہا ہوں کہ جب میں نے رنوے کو دیکھا کہ رنوے قریب آئی جا رہا ہے اور میں بھی جہاز میرا رنوے کو اپروچ کر رہا ہے اور جیسی میں کلوز ٹو گراؤنڈ ہوا تو میں آپ کو بجبتا رہا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کیا بات کہ میں آپ کو کیسے بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ جب شاید آپ کو کبھی موقع ملا تو آپ جب بیٹھیں گے کوکپیٹ میں اور کبھی آپ کو اگر اللہ تعالی موقع دے تو شاید آپ کی بھی یہی کیفیت ہو جو اس ٹائم میں گزار رہا ہوں آپ بالکل درست فرما رہے ہیں اور آپ نے جو بات کی نا کہ بے ساختہ نعرہ نکلا اور دوسری کال پھر کال جو ہے والدہ کو کر کے بتایا گیا کہ میں کامیابی سے لینڈ اللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو زندگی کے ہر میدان میں اسی طرح کامیابی سے ٹیک آف کروائے اور لینڈ بھی کروائے آپ کو یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے کہ چھوڑی سی بریک کا آپ سن رہے ہیں پروگرام جانباز وطن میں ہوں اتھر وزوی ابھی کچھ باتیں باقی ہیں جو میں نے کرنی ہے اس قوم کے بہدر سپوت اور جانباز بیٹھنوں سے ہمارے ساتھ رہیے گا چھ ستمبر کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں خصوصی پروگرام سنو ایف ایم ریڈو نیٹ ورک سے جانباز وطن مائیکرو فون کے زانب موجود میں ہوں آپ کا بزبان اتھر وزوی تو اس قوم کے بہدر سپوت آج کے پروگرامیں موجود ہیں اور اپنی فیلڈ کے یہ مختلف پہلو ہمارے سے ڈسکس کر رہے ہیں اور جب بھی ہم چھ ستمبر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے آنکھوں کے سامنے اور بلکہ ہماری سماتوں میں اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے وہ تمام قصے آ جاتے ہیں وہ تمام قصے سننے کے بعد ہمارا خون کرما جاتے ہیں اور ہر پاکستان کی یہ خواہش ہوتی ہے ہر پاکستانی کی کہ وہ انیس سو پینسٹ کی وار کی طرح انیس سو پینسٹ کے پاکستانی کی طرح کسی طرح اپنی فوج کے خدم پر خدم جو ہے وہ میدان عمل میں جائے اور ایک فتح سے ہم کنار ہو پروگرامیں تھوڑا سا آگے بڑھیں گے یہ بتاتا آپ چلوں آپ کو کہ وقت کم رہ گیا اور مقابلہ بہت سخت ہے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا نائب صوبیدار تنویر حسین صاحب جیسا کہ میں نے بارہا کا آپ نے پورا پاکستان دیکھا پورے وار زون کے اندر رہے اس پورے دورانیے میں سب سے دلچسپ لمحہ سب سے یادگار لمحہ جو آپ کی زندگی کا گزرا ہو وہ کیا ہے جی الحمدللہ ہمارا پیسے تو ہر کام ہی یادگار ہوتا ہے کیونکہ ہم ملک کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں بلکل ایسے تو یادگار ہی رہتا ہے کوشش کیونکہ نہیں ہے تو ہماری اچھی ہوتی ہے لیکن چلو چھوٹا سوا کے آپ کو بتاتے کارگل سیکٹر میں اثر کا ٹائم تھا تو چونکہ آدھے بندے بارے نماز پڑھتے ہیں اور آدھے اپنی ڈیوٹیوں میں رہتے ہیں کارگل سیکٹر تھا اثر کا ٹائم تھا جس میں سے آدھے جوان نماز پڑھنے کا آدھے ڈیوٹی دے رہے تھے تو مکار دشمن نے ہمارے پر گن پشن کے اوپر اٹرلی کی شیلنگ شروع کر دی ہم تو ہم نے بھی دھارہ تک بیل لگا دیا جتنے بندے موجود تھے اس کے دوران ہی ہماری ڈیٹیچمنٹ بھی پوری ہو گئی شکین جانے فائر واضح تو بہت آ رہی تھی لیکن ہمیں کوئی دیکھنے کی ضرور نہیں پڑھتی کہ کدھر لاغ رہا ہے نہ ہمارے کسی بندے نے یہ سوچا کہ شیل گر رہے ہیں گولے گر رہے ہیں کوئی ہمارے اوپر آ جائے گا دڑا دار شیلنگ ہم نے شروع کر دی ہم فائر کرتے رہے اتاکہ دشمن کی جو گنے خاموش ہو گئیں جب ہم نے فائر ختم ہوا انڈ ہوا دیکھا تو ہمارے مورچے کے اندر بھی شیل پڑے ہوئے تھے لیکن کسی جو بندہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا ہمارا پیچھے جو ہمارا سینی روتا ہے ٹیلی فون کے اوپر جو رابطے میں تھا اس کی ٹانگوں کے درمیان ایک شیل پڑا ہوا تھا لیکن وہ اپنی جگہ سے اٹھا نہیں ہے اللہ اکبر اور جو ہم فائر کرتے رہے ہیں پڑتا ہے تو مخت پھیل جاتے ہیں باتہو شیل پڑا بڑا وہ بندہ ٹیلی گون پہ مانڈ کر رہا ہے اور شیل ادھر آگے گر کے اس کو شیل کی فکر نہیں ہے اس کو یہ ہے کہ میں جو ڈیٹا پاس کر رہا ہوں جدھر میں نے گولا پچھانا ہے وہ صحیح جگہ پہ جائے اور جو بندے کام کر رہے ہیں گان کے اوپر ان کی بھی جو فوکس ہے گان کے اوپر ہے اور اپنی اس کے کام کے اوپر ہے شیل کی طرف تو جو نہیں ہے کہ کوئی دشمن کا بھی شیل آ رہا ہے یہ تابہ ہم نے دیکھا جب ہمارا فائر ختم ہو گیا ہمیں بھی سیز فائرنگ مل گی تو ہم نے دیکھا تو دائم میں شیل کے پیس پڑے ہوئے تھے کیا بات یہ ہماری فوج کی ایک حمد کی داستان ہے جو آپ نے بتائی وقعاص میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کیپٹن محمد وقعاص صاحب ہمیں انیس سو پینسٹھ کی جب جن چھڑی اور اس وقت کے صدر جنرل عیوب خان کے وہ الفاظ آج بھی یاد ہیں شاید دشمن یہ نہیں جانتا کہ اس نے کس قوم کو للکا رہا ہے یہ وہ الفاظ ہیں یہ وہ ایک طرح کی ٹیگ لائن ہے آج بھی جب ہم سنتے ہیں تمہارا خون کرما جاتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دشمن شاید یہ نہیں جانتا کہ اس نے کس قوم کو للکا رہا ہے اس میں کس قدر کیریٹیوٹی تھی دیکھیں اس قسم کے جو موٹیویشنل یا میں ایسے کہوں گے یادگار لمحات جو ہوتے ہیں جس پہ ایسے ہی موٹیویشنل باتیں فلبدی نکل آتی ہیں انسان کے موں سے وہ پھر تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے اور وہی تاریخی جملے جو ہیں وہ آنے والی نسل کے لیے آنے والے واقعات کے لیے آپ کے لیے مشلے راہ بند ہیں اور آپ کو موٹیویشنل پروائیڈ کرتے ہیں بلکل ایسی اب جب بھی ہم دفاع وطن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک جذبہ ایک جوش پیدا ہوتا ہے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید تمام چیزیں یا جو لوگ سروس میں ہیں وہ صرف جذبات صحیح کام لیتے ہیں یا وہ صرف اگریشن ہی ان کی بلکل بلکل لیکن میں ایک مجھے اپنی ٹریننگ کا یہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے which ultimately turned into a very dramatic situation اس میں بھی ہم نے اپنے لطف ڈھونڈنا شروع کر دی مجھے اچھی ترے آدھے ہم ایک ٹریننگ انسٹیٹوٹ ہے ہمارا ملٹری کا i would not name it وہاں پہ ہماری نیوگیشن ایکسرسائز چل رہی تھی صحیح اب جو student officers ہوتے ہیں ان کو جب اس جس سم کی ایکسرسائز پہ موو کروایا جاتا ہے تو ان کے پاس ایکچول وپنز نہیں ہوتا ہم پانچ لوگوں کے سنتگیٹ تھا اور میرے ساتھ جو officers بیٹھے ہیں they would definitely second کہ کیا واقع ہو جو پانچ officers تھے ان میں سے چار کے پاس ڈمی ویپنز تھے جو کہ good for nothing ہوتا ہے training purposes کیلئے ہوتا ہے صحیح اور ایک officer کو ہم نے ایکچول ویپن لیا تھا سروس ایک ٹوٹل جو ہمارا پاس راؤنڈز تھے راؤنڈز کہتے ہیں بولیٹس کو جو راؤنڈز تھے وہ ٹوٹل فائیو راؤنڈز تھے وہ ہمیں پروٹیکشن کیلئے دیئے گیا تھے اچھا وہ اب ٹریننگ کے دوران میں آپ میں اگر کوئی راؤنڈ بھی آپ سے مسنگ ہو گیا تو آپسلی یو 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 ہیڈ اکاونڈبل فر دیکھ تو ہم نے کیا کیے کہ ہم نے پانچ راؤنڈز سے اس کے پر ٹیپے چڑھا کے اچھی طرح پیک کر کے اور پیچھے سمال پیک میں اندر کر کے گئیں جو بلانکٹس وغیرہ تو اس کے نیچے کر کے دبا کے رکھے تھے کہیں گم چپا دیے چپا کے رکھے تھے کہ گم نہ جائیں اب ہم نیوگیشن کی جو رات تھی وہ دیٹس یوزولی دیڈرکیس نائٹ آف تا مانت جس میں مون لائٹ اویلیبل نہیں ہوتی اور آپ نے کمپس کے تھروں اور ماب کے تھروں اپنے ڈیفرنٹ سی پیز ہٹ کرنی ہوتی ہمارا جو سنڈیگیٹ تھا وہ اپنے کورس سے ڈیوی ایٹ کر گیا بکر اٹ وز ڈیڈرکیس نائٹ اور کمپس وغیرہ جو ہے ہمارے شاید در میں یا ہماری اپنی غلطی تھی ہم کسی گاؤں کی طرف موف کرنا شروع گیا بلوچستان میں بہت سکارسٹی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں بہت چھوٹے گاؤں ہم غلطی سے اس گاؤں کی طرف بڑھنا شروع ان دنوں حالات ملکی حالات سپیشلی بلوچستان کی حالات بہت زیادہ خراب سہی اب آپ خود سوچیں کہ پانچ آفیسرز ہیں یونیفارم میں وہ جن کے پاس چار کے پاس ڈیمی ویپن ہے ایک کے پاس جو ویپن ہے اس نے اپنے راؤنڈ ٹیپ لپیٹ کے بینگ میں رکھے ہیں اور وہ ایک غلط ڈیریکشن میں جا رہے ہیں گاؤں کی طرف جو گاؤں تھا وہاں پہ کچھ فراریز کہتے ہیں ٹیرسٹ تھے جو وہاں پہ انہوں نے پناہ لی تھی انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ فوج نے ڈیریکشن اپنی یہاں اس طرف کر لوگوں نے ہم پہ فائر اوپن کر دیا ان کے پاس اکی 47 تھے اچھا ہمیں نظر کچھ نہیں آیا لیکن ہمیں جو بولیٹ ہٹ کرتی پتھروں کو نظر آتی تھی ریکشن کر کے تو ہمیں نظر آرہی تھی خیرا وز سندگیٹ لیڈر تو سب کو ایک دم چی کہ بتایا کہ آپ hit the ground اب وہ hit the ground میں مسئلہ یہ تھا کہ نیچے grevel سپڑے ہوئے تھے بڑے بڑے پتھر آپ اس کے پر نہیں کر سکتے سہیہ تو پر پر ٹیکٹیکل کمپلیٹلی ایمو بائل ہم اگر اچھی مجھے بنیر ساتھ میرا کامرات تھا سندگیٹ میٹ وہ تھوڑا اور اتنے میں اس کو نہیں بتا یار میں نے بعد میں اس کو بعد بتائی تھی کہ اس کے ہلمٹ کے پاس نا جو پتھر پڑا تھا اس کے اوپر ایک بلٹ رکوشے کر کے گئی اور میں اس کو دیکھ کے تھوڑا سا میرا سانس بند ہوا تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا بھی اگر دو تین انچ بلٹ آگے پیچھے ہوتی تو اٹھوڑا ہٹم اس کے بعد ہم کسی طریقے سے کرالنگ کر کے وہاں پہ ایک چھوٹا سا انڈر کنسٹرکشن کمپاؤنڈ تھا وہاں پہ ہم گئے بلوچستان میں اس طرح کی ایریاز میں چھوٹے ہٹے کمپاؤنڈ بنی ہوتا ہے تو اس کمپاؤنڈ میں جا کے ہم نے پناہ لی وہ لوگ آئے انہوں نے سرچ کیا ایریہ بگرز ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ لوگ چھوپے ہیں لیکن ہم خاموشی سے وہاں پہ بیٹھ رہے ہیں نہیں ملے اتنے میں کیونکہ مجھے اس ٹائم پہ فون وغیرہ گمینکیشن کے پنٹ الاؤٹ تھا تو تقریباً اٹھالیس پنٹ ہم وہاں پہ چھوپے رہے ہیں اس کے بعد ہم نے گمینکیٹ کیا بیک اپ منگوایا اور اس کے بعد صبح چھے بجے آپریشن ہوا وہاں سے چھے فراریس کو ایریسٹ بھی کیا صحیح اور کلیرنس ہوئی اس ایریہ کی لیکن اس کے بعد جب ہم اس واقعے کو دوراتے ہیں آپس میں آج بھی میں کورس میٹس کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے تو ہم اس بات پہ ہستے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اور ہم اللہ کے آسرے پہ آپ کی بڑی ہمت ہے آپ وہاں سے بچے آپ کو کمپاؤنڈ مل گیا اور پی جی سے بیک اپ بھی آ گیا لیکن میں ابھی تک ایک چیز سوچ رہا ہوں وہ جو بلٹ چھپی ہوئی تھی وہ کہاں ہے وہ تب نکلیں اس میں ایک ایک ایڈیا یہ تھا کہ اس کو بلٹس کو نکال کے فائر کریں لیکن وہ فائی بلٹس ہوتی وہ اگر ہم ہیٹ کرتے تو اندھیرے میں وہ ہٹ نہ ہوتی نہیں ہوتی لیکن اس سے ان کو ہماری لوکیشن کا پتہ لگ جاتی ہے اگر ہم یوز کرتے تو ان کو ہماری اگزیکٹ لوکیشن آہ پتہ لگ جاتی کیا بات ہے جناب بہت ہی ایک دلچسپ واقعہ کیپٹن محمد وقاص نے ہم سے شیئر کیا آپ سنو رہے پروگرام جہاں بازے وطن اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجیٹل پر ایک مختصر سا یہاں پہ وقف لیں گے جب وہاں سے واپس لوٹیں گے تو پروگرام کے اختتامی لمحات میں کیپٹن ایمان سے ہم نے پوچھنے آہ ان کے کوئی واقعات اس کے علاوہ آپ لوگ بھی موجود ہیں آپ سب سے بات کریں گے ہم آشاتھ رہیے گا چھے ستمبر کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں خصوصی پروگرام سنو ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک سے جہاں بازے وطن میں ہوں آپ کا بے زبانت ہے رزوی اور اس پروگرام کے جو اختتامی حصہ ہے اس پروگرام کے اختتامی لمحات میں آہ میں کچھ سوالات کنا چاہوں گا اس قوم کے بہادر سپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں آہ کیپٹن ایمان آپ کی طرف رخ کریں گے جب آپ نے آہ ملٹری کو جوائن کیا پاکستان آرمی کا آپ حصہ بنی آہ کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسا یادگار لمحہ جو ابھی آپ سوچتی ہوں تو آپ کو آپ کو بہت اچھا لگتا ہو آہ بریک سے پہلے کیپٹن نوکاس نے بھی ایک بہت ہی اتنا شیئر کیا تو it's somewhere near to that ہم لوگ ٹریننگ لے رہے تھے تو ہماری جو ٹریننگ ہوتی ملٹری ٹریننگ it's more or less less I would say جو جنٹلمنٹ کئیڈٹس ہوتے ان کی طرح ہی وہ چیزیں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں انٹینسٹی تھوڑی سی کم ہوتی ہے صحیح تو اس میں ایک اٹیک اور ڈیفنس کی بھی ایک سیسائز ہوتی نے سکھایا تھا کہ چلیں آپ نے الائمنٹ کیا ہونی چاہیے اور اٹیک سے پہلے آپ نے اللہ اکبر بولنا ہے اور ایک ریٹلر ہوتا ہے جس طرح ڈمی گنز ملتی ہے تو اس کے ساتھ اس کو ایک الیوجن دینے کے لیے کی فائرنگ ہو رہی تو ایک ریٹلر ایک آہ کریڈٹ نے پکڑا ہوتا ہے تو وہ کنٹینیوس کی وہ مشین ہلاتے تاکہ آواز آئے اب جب جزیں اٹیک تھا تو سٹاف تھے نہیں ساتھ تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اللہ اکبر کس موقع پر بولنا تھا کیا بولنا تھا تو ہماری جو ایک ورس میٹ تھی اس نے کہا کہ شروع میں نہیں بولنا سارا ٹائم اللہ اکبر بولنا تو سٹیمینا بھی اتنا نہیں تھا اب جب بھاگنے شروع کیا تو اللہ اکبر اتنے دفع بولا کہ سانس چڑ گیا تو اٹیک اپنی جگہ رہ گیا اور اللہ اکبر اللہ اکبر ہم بول بول رہے تھے تو پھر اتنے میں ہم رکھی ہم نے شربت پیا بسکٹ کھائے تو جو آفیسر ہمارے انتظار کر رہے تھے ایک ماؤنٹ پہ وہاں پہنچنا تھا تو وہ انتظار کرتے رہے تو میری کوٹس میٹ نے کہا تم ریسلر بجاتی رو بس پتہ چلے ہم آ رہے ہیں پائنگ ہو رہی اور بسکٹ کھول لو کیا بات تو بس ہم وہاں پہنچے اور پھر وہ رات ہم نے اسی فیلڈ میں ایزا پنشمنٹ گزاری تو یہ ہے کہ سٹیمینا ہوسٹا نہیں ہوتا تو اور ٹریننگ مشکل ہوتی ہے لیکن نا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو پھر یاد آتی لیٹر آن جب آپ اکیلے میں ہوتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو یاد آتی خاص طور پر جب آپ کی سارے کورس میں اکٹھے ہوتے ہوں گے تو اس قصے کو ضرور دھوراتے ہوں گے اب ہمیں پتے کہ اللہ اکبر ایک دفعہ بہتے ہیں اور اٹیک سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہہ بلکل 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 صحیح تو جناب یہ وہ دلچسپ واقعات ہیں جو آپ ہم سے شیئر کر رہے ہیں اور آہ میں آہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا آہ کیپٹن محمد آہ وقا صاحب آپ سے تو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے میں کچھ چیزیں آپ سے اور بھی میں ضرور پوچھنا چاہوں گا آہ کیپٹن عادل یہ بتائیے آہ اس وقت آہ اس قوم کے بہادر سپوت پاکستان آرمی جو ہے بلکہ مسلح فاج آہ اپنے ہم وطنوں کی آہ جو خاص طور پر جو سلاب کی تباکاریاں ہیں سلاب زدگان کی بحالی کے لیے مصروف عمل ہے اور یہ آہ کتنا بڑا آپ لوگ ریلیف آپریشن کر رہے ہیں آہ میں جو یہاں پہ آہ چیف آف آرمی سٹاف کی ہمارے جو سپا سالار ہیں ان کا وہ ویڈیو کلپ جو ان کے الفاظ ہیں وہ آج تک میرے ذہن میں موجود ہیں ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آہ ہم ایک ایک فرد تک پہنچیں گے ہم ایک ایک فرد کو جو ہے وہ ریلیف پہنچائیں گے بڑے خوبصورت الفاظ تھے اس نے پوری قوم کو موٹیویٹ کیا اور جب بھی اس ملک میں کوئی بھی ناگہانی آفت آتی ہے زلزلہ آئے سلاب آئے یا کوئی بھی پیچیدہ حالاتوں تو اس قوم کے بہدر سپوت ہمیشہ ہمیں صفحے اول میں دکھائی دیتے ہیں آہ قدم با قدم دکھائی دیتے ہیں تو یہ کتنا بڑا ایک آپریشن ہے اور میرے خیال میں یہ ایک ایسا فلڈ ریلیف آپریشن ہے کہ جس میں جنرل سرفراز صاحب نے بھی جو ہے وہ شہادت کا اپنا نظرانہ پیش کیا تو کیا کہیں گے اس حوالے سے جی بلکل میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ جیسے کہ چیف نے ابھی میسیج دیا اور پوری قوم پاکستان آرمی کے ساتھ ہے اور پاکستان آرمی در حقیقت پوری قوم کشانہ بشانہ ہمیشہ کھڑی تھی ہے اور رہے گی چھے سبتمبر سے میں ریلیٹ کروں کہ تب بھی پاکستان قوم آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھی اور ابھی پاکستان فوج بھی پوری قوم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی اور جس طرح چیف نے میسیج دیا کہ ہم آخری انڈویویول تک جائیں گے اور اس کو ریسکیو کریں گے اور اس کو اس فیس سے گزاریں گے کہ وہ اپنی دوبارہ اپنی رہائش کی طرف جائے اور اپنی آم زندگی کی طرف واپس لوٹے قدرتی آفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیلنج کی طرح آتی ہے بلکل ایسے ہی پاکستان آرمی ہمیشہ چیلنج کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور اس دفعہ بھی دورانے فلڈ میں نشہرہ سے آ رہا ہوں وہاں پہ بھی فلڈ ہٹ کیا اور ایس پر انسٹرکشنز فروم ہائر کمانڈز ہم لوگوں نے تمام لوگوں کو بروقت نکالا ان کی لوکیشن سے اور سیف لوکیشن پر پہنچایا اور ابھی ریہیبلیٹیشن کا فیس چل رہا ہے اور راشن تقسیم ہو رہا ہے اور لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے میں پاکستان آرمی کا ایک بڑا کلیجی کردار ادا کیا ہے تو یہ ایٹ اس اگین ایم موٹیویشن اور یہ ایک ڈیڈیکیشن ہے جو ہم لوگوں نے حلف لیا ہوا اس قوم سے اپنے خون سے کہ جہاں بھی اس قوم کو ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کیا آفت آئی ہے یہ سلاب آیا ہے یہ زلزلہ آیا ہے یا یہ جنگ لگ گئی ہے ہم ایک ہی موٹیویشن سے ایک ہی انٹینشن سے اور اپنا تن مند دھن قربان کرنے کے لیے ہمیں ہمہ وقت تیار ہیں اور اسی موٹیویشن سے ہم لوگ کام کرتے ہیں اور چیف کا پیغام کو ہم پوری طریقے سے اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس کو ایز ای گائیڈ لائن ہم پوری قوم کے لیے خدمت کے لیے ہمیشہ پاباند ہیں اس چیز کے بہت خوبصورت بات کی اس کارڈن لیڈر عبدالباسط آپ بھی فلڈ ریلیف آپریشن کے حوالے سے کچھ بتا رہے تھے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے سامین بھی سنیں میں جس طرح کیپٹن آدل نے بات کی پاکستان آرمی کی کہ فلڈ ریلیف آپریشن میں کس طرح پاکستان آرمی اپنا کردار ادا کر رہی ہے میں آہ چیزیں ہیلائٹ کروں گا کہ پاکستان ائر فورس بھی آہ الانگ ویڈ ڈی سیول ایڈنسٹریشن جو کہ ہمارے ان ڈی ایم اے ہیں اور ڈیفرنٹ ان جیوز ہیں آہ ڈیفرنٹ ہمارے فونڈیشن بنے ہوئے ہیں جی بلکو ہے جی بلکو ہے ان کے ساتھ مل کے آہ فلڈ ریلیف آپریشن کر رہی ہے تو دیئر ہیلیکاپٹر فلیٹ تو دیئر پرانسپورٹ فلیٹ سیون وغیرہ پہ اور جہاں پہ روڈ کنیکٹیوٹی ہے آہ اگر ہم بات کر رہے ہیں انٹیئر سینکی یا ساؤت پنجاب کی تو وہاں پہ بائی روڈ جو ہے آہ جو ہے آہ ریلیف آپریشن ہو رہے ہیں ہاں اور ڈیفرنٹ سیلز بنے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ آہ بیسز پہ یونٹس وغیرہ کے لیول پہ اور کنٹریبیوشن کر رہے ہیں لوگ آپ یقین کریں کہ آہ اس was my first آہ experience کہ میں اس طرح کسی آپریشن میں آہ خود کر رہے ہیں چاہے وہ financially ہیں چاہے وہ کوئی سمان دے رہے ہیں جو بھی ان کا بس چل رہا ہے وہ provide کر رہے ہیں تو وہ ایک sort of motivation بھی ہمارے لیے کہ آہ لوگوں کا response دے کے کہ وہ کیسے اپنے آہ ملک کے باقی ساتھی ساتھیوں کے لیے اپنی effort دے رہے ہیں اور آہ ابھی تک آہ rescue operation almost complete ہو گیا ہے اور آہ relief operation چل رہا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ rehab operation چلے گا اس کے تین steps ہوتے ہیں flood relief operation کے پہلے ہوتا ہے rescue پھر ہوتا ہے relief اور پھر ہوتا ہے rehab ابھی انشاءاللہ الحمدللہ ہم rescue operation ہمارا almost complete ہو چکا ہے آہ relief operation چل رہا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد rehab as for the director of chief of the staff انشاءاللہ وہ آہ continue کریں گے بلکل سی بڑی اہم معلومات آپ نے ہم ہم تک پہنچائی یہ تو flood relief operation کے بارے میں آپ نے آہ وقاس ایک question ہے captain محمد وقاس صاحب جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں اور وہ مجھے تنگ کر رہا ہے یہ اس اس کا جواب سب سے بہتر انداز میں آپ دے سکتے ہیں یہ جو creative لوگ ہوتے ہیں جو کہ آہ کاغذ اور قلم سے جو ہے تخلیق کرتے ہیں نارے بناتے ہیں گفتگو کرتے ہیں شیر و شاعری کرتے ہیں اب ایک عام تاثر یہ کہ ایک فوجی جو کہ ساردوں میں مصروف ہے ایک پسٹول سے کھیلتا ہے ٹینک سے کھیلتا ہے بارود سے کھیلتا ہے کیا وہ بھی تخلیق ذہن کا مالک ہو سکتے ہیں اچھی شاعری کر سکتے ہیں اچھی پویٹری کر سکتے ہیں بلکل تخلیق کی کوئی قید نہیں ہوتی بے شک ایسی اور اس کا تخلیق کا کسی پروفیشن کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا ایسا ضروری نہیں ہے کہ جیسے میں نے آپ سے شروع میں ارز کیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ جذبہ جہاد سے یا جذبہ حبل وطنی سے سرشار صرف فوجی ہی ہوگا ایک سیویلین انسان جو اپنی ڈومین میں ایسا ڈاکٹر ایس ان انجینئر ایس ان آرکیٹیکٹ کام کر رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا ہی حبل وطنی کے جذبے سے سرشار ہو جتنا ایک فوجی ہوتا ہے اسی طرح تخلیقی کام ضروری نہیں ہے کہ تخلیق کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی اس میں ایکسپرٹ ہوں تخلیقی صلاحیتیں ایک فوجی انسان میں بھی ہوتی ہیں بالکل ہوتی ہیں لکھنے کی صلاحیت اور سمجھنے کی صلاحیت یہ یونیورسل ہے اس کو میرا خیال میں کسی سپسیفک شعبے کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا پاکستان آرمی میں اب فورسز میں رہتے ہوئے اگر آپ کے اندر تخلیقی صلاحیتیں ہیں عدب سے ریلیٹڈ ہے لیٹریچر سے ریلیٹڈ اس کا ایڈوینٹیج آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جو تخلیقی لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں اور جو فورسز ہیں اس میں مین مینجمنٹ ہیومن ریسورس مینجمنٹ یہ بہت امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے تو آپ تب تک ایک اچھے ہیومن ریسورس مینجر نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ لوگوں کی نفسیات کو سمجھتے ہیں ان کی جگہ پہ خود کو رکھ کر آپ سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور ایک ایسی انوارمنٹ کریٹ نہیں کر سکتے جس میں لوگ آ کے آپ سے اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں اور آپ کو اپنی مسائل بتا سکیں تو تخلیقی ہونا بہت ضروری ہے عدب سے تعلق ہونا بہت ضروری ہے اور ایک آفیسر کے لیے لیٹریچر کے ساتھ خود کو انٹیکٹ رکھنا بک ریڈنگ کرنا ایک ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ سمجھا جاتا ہے ہماری ٹرننگ کا ایک بنیادی حصہ ہے بلکل صحیح بات کو میں مختصر یوں کروں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سیاچن میں جب گلیشر کا ایک واقعہ ہوا تھا جی جی بالکل تو اس میں آخری مومنٹس پہ ایک جوان نے کچھ اپنے اختتامی لمحات کے اوپر اپنے زندگی کے اختتامی لمحات کے اوپر اس نے ان تاثرات کو کلم بند کیا تھا شیر و شائری کے ذریعے جو کہ آج بھی وہاں پر محفوظ ہیں محفوظ ہیں سنگ مرمر کے پتھر کے اوپر پلیٹ کے اوپر وہاں پر نصب ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر تو وہ آخری لمحات میں اپنے جذبات کا اظہار نہ کرتے شیر و شائری کے ذریعے تو آج لوگوں کو اس بات کا احساس نہ ہوتا کہ انہوں نے آخری لمحات کیسے گزاریں تو تخلیقی صلاحیتیں نہ صرف آپ کے ملٹری کریئر میں بلکہ اس قسم کے جذبات کو بھارنے میں دوسری لوگوں کو موٹیویشن دینے میں اور دوسری لوگوں کو اپنے تاثرات سے آگاہ کرنے میں بہت زیادہ کارامت ثابت ہوتے ہیں کارامتیں بڑا قلیدی گردار آدھا کرتے ہیں تینکیو بری مچ کیپٹن محمد وقاس وقت کا میں مقابلہ سخت میں چاہوں گا مختصراً آپ تمام لوگوں سے ایک چھوٹا چھوٹا سا پیغام لوں اپنے ہم وطنوں کو ضرور پیغام دیجئے روشنی میں تمام سننے والوں کو اپنے ہم وطنوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے وطنوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ چاہے آرمی ہیں سیولین ہیں کوئی ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں ایک قوم بننا ضروری ہے ایک قوم بن کے چلیں گے تو کوئی آفت کوئی مسئیبت کوئی دہشتگرد کوئی دشمن ہمیں ترقی کرنے سے روک نہیں سکتا اور کامیابیوں سے روک نہیں سکتا اب بہت خوبصورت آپ نے بات کی میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کیپٹن نادل آخر میں تمام سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میرا پیغام صرف یہی ہے کہ اپنی آم فورس کے اندر کے اوپر اعتماد جس طرح چھ سبتمبر کے ٹائم پہ تھا آپ کا اسی جذبے کے ساتھ ابھی بھی اپنی قوم پوری قوم پاکستان آرمی کے اوپر ان پر بھروسہ رکھیں اور پاکستان آرمی ہمیشہ آپ کا سرف خضر بلاند کرے گی کبھی بھی آپ کی بے شک آپ کی آنکھیں کبھی جھکنے نہیں دے گی آپ کا ہمیشہ سر فخر سے بلاند ہی رہے گا اور انشاءاللہ پاکستان آرمی اس کو پاہ تکمیل تک ہمیشہ بہنچ سکے خوبصورت بات کیجیب سکورن لیڈر عبدالباسی صاحب مختصر سا پیغام میں کپٹن نادل کی بات کو کانٹینیو کروں گا جس طرح نینٹین سکسٹی فائیو اور ڈیفرنٹ وارز میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک پاکستان جو ہے نا ہماری قوم ایک کر کے اوپری ہے اور جس طرح رسپونڈ کیا ہے دشمن کے انٹرفیرنس کو اور اسی طرح آگے بھی ہمیں چاہیے کہ ایک قوم بن کے رہیں اور ڈیفرنٹ جو اناصر ہیں جو کہ ہمیں توڑنا چاہتے ہیں ان کا ہم ایک ہی طریقہ ہمیں ان کو رسپونڈ کرنے کا کہ ہم اس چیز کو پروپیگنڈے کو اس چیز کو ہم بائے نہ کریں اس چیز کو ہم تحقیق کریں اور پھر ہم اس چیز پر خود اپنے شہور کو استعمال کر کے ہم فیصلہ کریں اور اپنے عام فورسز پر اعتماد کریں کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ملک کے مفاد میں ہی ہوگا انشاءاللہ بلکل درست بات کی محمد وقاس صاحب کیپٹنن محمد وقاس آخر میں مختصر سا پیغام سننے والوں کے لیے میرا اپنے تمام سننے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ پینسٹ کی جنگ میں عوام کا اعتماد تھا اپنی افعاج پر بلکل صحیح اور ان کی شانہ بشانہ رہتے ہوئے افعاج پاکستان نے یہ ایک اہم کامیابی اپنے نام کی اس وقت ہائیبرڈ وارفئر کا سامنا ہے انفرمیشن وارفئر کا سامنا ہے اس میں اگر آپ اڑتی ہوئی افعاؤں پر توجہ نہیں دیں گے اور اس کروشل علمہات میں جب ملک پر سہلابی صورتحال بھی ہے ملک کو دیشت گردی کا بھی سامنا ہے اور ایکنومیکلی بھی ہم ایک تو اگر آپ اپنے افعاج پاکستان کا ساتھ دیں گے اور ان پر اعتماد کا اظہار کریں گے تو میرا خواہد میں یہ نہ صرف افعاج پاکستان کے لیے بلکہ بحیثیت قوم ہمارے ملک کے لیے بھی ایک بہت ہی مصبت چیز ثابت ہوگی تو افعاؤں پر بلیف کرنے کی بجائے کیپٹن ایمان نے بات کی تھی کہ تصدیق کرنا ضروری تاکہ ایک انارکی کی سیچوئیشن بہت اچھی بات کی کیپٹن محمد وقاس جی کیپٹن ایمان کیا پیغام دینا چاہیں گی ہم وطنوں کو تمام سننے والوں کو میں سننے والوں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ جس بھی پروفیشن میں ہیں آرم فورسز ہے یا کسی بھی سویل پروفیشن میں ہیں اس کو ہرنسٹی کریں دیڈیکیشن کے ساتھ کریں بہت شکریہ آپ تمام احباب کا تمام اس قوم کے جہاں باز بیٹوں کا ہماری مسلح فاج کا آپ آج کس خصوصی پروگرام جہاں باز بطن میں آپ لوگ تشریف لائے اپنے اپنے تجربات سے اپنے تمام ہم وطنوں کو آگاہ کیا پروگرام کے آخر میں ایک چھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اور یہ میں بارہا گزارش کرتے رہتا ہوں کہ خدارہ یہ جو پھیلنے والی پولٹیکل پولورائزیشن ہے اس سے اپنے آپ کو ضرور دور رکھیں بلکہ ہر سو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں یہ پولٹیکل پولورائزیشن جو ہے اب یہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہے ایسی سیاست کا کیا فائدہ جو ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے الگ کر دے ہاں صحت مندانہ گفتگو ہو تو اس کی کیا بات ہے ہم عجیب و غریب قسم کے واقعات دیکھ رہے ہیں برسو پرانے دوست ایک دوسرے کو انفرینڈ کر رہے ہیں برل ایک ایسی چیز ایک ایسی بات ایک ایسی گفتگو جو دوستیوں کو آپس میں ختم کرے رشداریاں ختم کرے میرے خیال میں وہ سیاست نہیں ہو سکتی سیاست تو بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک دوسرے کو قریب لانے کا نام ہے برل ہمیں ہر سو پولٹیکل پولورائزیشن سے بچنے کی کوشش کرنے چاہیے آخر میں ایک پیغام دینا چاہوں گا پاکستانی قوم اور افاجے پاکستان اپنے نظریے اور دفع کی حفاظت کے لیے ہر لحظہ تیار ہے مستعد ہے افاجے پاکستان کے ہوتے ہوئے دشمن ہماری سرحدوں کی جانب میلی آنکھ سے بلکل نہیں دیکھ سکتا اور جب بھی چھ ستمبر کا دن آتا ہے تو ایسا مو توڑ جواب دیا تھا ایسا مو توڑ جواب دیا تھا کہ صدیوں نہ بھولے گا نہیں بھولے گا صدیوں آپ کو دشمن آج کا دن چھ ستمبر کا دن ہمیشہ یاد رکھے گا پروگرام کے آخر میں اس قوم کے جانباز بیٹوں بہادر سپوتوں کو تہے دل سے سلام آپ کے لیے خراج تحسین آپ کے لیے خراج عقیدت اور یقین مانیے آپ ہی کے قربانیوں کی وجہ سے آج یہ ممکن ہوا ہے کہ ہم اپنے اس آزاد وطن کی آزاد فضاؤں میں بہت آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں میری طرف سے صرف ایک چھوٹا سا پیغام ہوگا یاد رکھئے محبت امن ہے اور اس کا ہے پیغام پاکستان سو وی لف پاکستان اینڈ وی سرف پاکستان اور آخر میں مل کے نعرہ بلند کیجئے زندہ بار